اسلام علیکم تمہیں دیکھتے والوں کو تحریک انصاف کے فالورز یا تحریک انصاف کو پسند کرنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں کہ نون لیگ کو جمعہ مبارک تو آج نون لیگ کو پسند کرنے والے یا نون لیگ کے فالورز یا تحریک انصاف کو نا پسند کرنے والے آج کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جمعہ مبارک کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے انہیں باکر نجفی صاحب نے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے شہباز شریف صاحب ملک سے باہر کیوں جا رہے ہیں گزشتہ دو تین دن میں ان کے اسلام آباد میں کن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی تھوڑی سی آپ کو یاد دلائیں گے تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس سے قبل میں نے کل جو ویڈیو کی تھی آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ جو ہمیشہ سچویشن ایسی بناتے تھے کہ نون لیگ کو جمعہ مبارک کہا جائے اب انہوں نے غالباً بازی پلٹ دی ہے اور اب ہر آنے والا جمعہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے جمعہ مبارک ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں ان کے شاید دن آہستہ آہستہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں یہ دوسری دوسرا میسیج ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے ایک ایسا شخص جیسے متنازہ بنایا گیا جیسے نا اہل قرار دیا گیا جیسے غدار چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا آج پورے ملک کے سیاست اس کی ہاں یا نہ پیٹکی ہوئی ہے یہ قدرت کا نظام ہے مقافات عمل ہے ایک دفعہ پھر گھوم پھر کے سارے جو مدار ہے جو سینٹر آف پولٹیکس ہے اس وقت پورے پاکستان کا وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا صابق وزیر آزم جسے غدار اس ملک میں کہا گیا جسے اس ملک میں متنازہ بنانے کوشش کی گئی جور کہا گیا عدالتوں سے گو کے پینامہ پینامہ اور پھر اکامہ پہ جو ہے انہیں نا اہل قرار دیا گیا گو کے سپریم کورٹ نے ابھی دوروز قبل ایک فیصلہ دیا ہے کہ اساسے چھپانے کے حوالے سے کسی کو تاہیات نا اہل نہیں قرار دیا جا سکتا تو اس پہ ایک سینئر جائد نے اپنی رائے بھی دی ہے سابق جائد نے انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اساسے چھپانے پر تاہیات نا اہل کرنا سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ نا انصافی ہوگی تو پھر کسی کو صرف اکامے کے اوپر تاہیات نا اہل کرنا جو ہے یہ بھی زیادتی ہوگی اس پہ بھی نظر احسانی کرنے چاہیے سپریم کورٹ کو اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا بارال اس سے پہلے کہ شہباز شریف کس کا پیغام لے کے گئے ہیں اور یہ دوسرا پیغام میں کیوں کہہ رہا ہوں اس سے قبل میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں شاید خاکان عباسی صاحب گئے تھے پچھلے لاگ ڈاؤن میں اور انہوں نے گو کے ڈینائی کیا تھا کہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی نواز شریف سے البتہ وہ کہیں سے بھیجے گئے تھے اور مبینہ طور پر کچھ بھی لوگ سے مجھے پتہ چلا ہے سن کر کوئی صحافیوں کے اسلام آباد میں وہ موجود ہے ان کے کہ ابھی جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے دبے لفظوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم ہیلپ کرتے ہیں جب شاید خاکان عباسی صاحب کو ملک سے باہر جانا تھا ان کا نام ای سی ال میں تھا تو ہم نے ان کی مدد کی تھی اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب مدد کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیغام بھی کوئی تھا ان کی طرف سے جو پہنچ جانا تھا اچھا پہلے لاہور ہائی کورٹ کے میں آپ کو کچھ فیصلے ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کہ آپ کو اس سارے سیچویشن سمجھنا آسان ہو جائے مریم نواز صاحبہ جیل میں ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ وہ سستہ ترین اور تیز ترین انصاف کرنے والی پاکستان کے سب سے بڑی عدالت ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو زمانت دے دی تھی مریم نواز صاحبہ اپنی زمانت بڑھواتی رہتی ہیں اور وہ جیل کے اندر نہیں ہیں وہ جل سے ریلوز بھی کرتی رہتی ہیں پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب پوری حکومت نے زور لگا لیا کہ نواز شریف کو باہر نہیں جانے دینا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے انہیں جانے کی مشروط اجازت دی تھی اور ساتھ ساتھ میں سے نواز شریف صاحب کو جب جا رہے تھے اور اس وقت اور اب بھی خان صاحب کو لگتا تھا کہ حکومت کرنا بڑا آسان ہے انہیں کم از کم سمجھ تو آگئے ہوگی کہ کیا ہوا ماضی میں نون لیگ کے ساتھ اور کیا ہوا ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر نواز شریف صاحب کو جو باہر بھیجا گیا تھا اور ان کے وہ جو پلیٹ لیٹس کم یہاں شو کرائے گئے تھے اور وہاں جب گئے تھے تو وہ پورے تھے یہ اگر نواز شریف صاحب کی وہ ریپورٹس جو پنجاب کے اندر پنجاب حکومت کی جانب سے مبینہ طور پر منج کی گئی تھی اگر اس کی تفصیلات ہی خان صاحب منگوا لیتے عمران خان صاحب تو انہیں سمجھ میں آ جاتی کہ کون یہ مینج کروا رہا تھا بارال نواز شریف صاحب کو جانے دیتا ہے لاہور ہائی کورٹ اس کے بعد رانہ سناؤلہ صاحب ان کا خطرہ جب ٹل جاتا ہے یا کہیں سے انہیں کوئی گارنٹی مل جاتی ہے تو لاہور ہائی کورٹ رانہ سناؤلہ صاحب کو بھی گو کہ ان پر جو بظاہر لگتا یہی ہے کہ جھوٹا مقدمہ تھا لیکن انہیں جیل میں رکھنے کے بعد ڈیڑھ سال زمانت مل جاتی ہے خواجہ صاحب رفیق صاحب اور ان کے بھائی کو بھی مختلف کرپشن کیسز میں نیب جیل کے اندر رکھتا ہے لیکن ڈیڑھ سال ماں لاہور ہائی کورٹ انہیں زمانت پر رہا کر دیتا ہے پھر اس کے بعد باری آتی ہے شاید خاکان عباسی کی جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں پھر نام ای سی ال میں ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ اجازت دیتا ہے اور اب کل درخواست دائر کرتے ہیں شہباز شریف اور اگلے ہی دن انہیں سستہ ترین اور بروقت انصاف مل جاتا ہے اور انہیں باہر جانے کی اجازت دے جی جا جی ہے اپنی درخواست میں باکر نجفی صاحب کو جو دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جج باکر نجفی صاحب کے روبروپیش ہوئے شہباز شریف ان کا یہ موقف ہے کہ وہ بیمار ہیں کینسر کا انہیں مرض لاحق ہے اور ماضی میں بھی وہ لندن سے علاج کرواتے رہے ہیں انہیں مزید چیک اپ کے لیے جانا ہے چند ہفتوں کی چار سے چھ ہفتوں کی یہ زمانت ہے جس کے لیے انہیں جانے دیا گیا ہے لیکن کیا وہ واقعی علاج کے لیے جا رہے ہیں شاید خاہ کانباسی امریکہ بھی گئے تھے اور لندن بھی گئے تھے اور ان کو بھی لگتا تھا کہ وہ صرف گھومنے پھرنے جا رہے ہیں لیکن عوام کو اب یہ سارا کوئی سمجھ آتا ہے پہلی آفرز آپ کو یاد ہوگا میں نے اسے تفصیل سے ویڈیو کی تھی آپ کو آگاہ کیا تھا کہ محمد علی دورانی جو کہ اس وقت فنکشن لیگ کا حصہ ہے اور مشرف دور میں وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور ان طاقتوں کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے شہباز شریف سے جیل میں جا کے ملاقات کی تھی اس ملاقات کے بعد شہباز شریف صاحب کو کچھ ظاہرے آفرز کی گئی تھی کہ اپنے بھائی کو منائیں اور کچھ انہیں پیش کیا گیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہی محمد علی دورانی صاحب جو ہے شاہد خاکہ نباسی سے ملتے ہیں پھر شاہد خاکہ نباسی جو ہے شہباز شریف سے ملتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ شاہد خاکہ نباسی نباس شریف سے ملنے لندن جاتے ہیں نباس شریف صاحب سے جب مل کے شاہد خاکہ نباسی آتے ہیں اور میڈیا پر ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کووٹ کی وجہ سے سو پیس کی وجہ سے وجہات کی بنا پر برطانیہ میں انہیں ملنے کی نباس شریف سے اجازت نہیں دی گئی لیکن شاہد خاکہ نباسی صاحب کے بہت قریبی لوگ جو ہیں اسلام آباد میں میں ان دنوں موجود تھا تو ان صافیوں کہنا تھا کہ نباس شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اب کچھ پیش طرف ہونے کی توقع تھی لیکن یہ معاملہ تھم گیا تھا کہ نباس شریف جو شرائط پیش کی گئی تھی کہیں سے گرین سگنل ملا تھا شاہد وہ شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اب ایک تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو خان صاحب ہے اب وہ مزید نہیں چلیں گے اور خان صاحب کو اگر کہیں سے ہٹائے نہیں جاتا یا نائل نہیں قرار دیا جاتا یا ان پر کوئی کیس بھی نہیں ہوتا تو خان صاحب خود بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مارچ دوہزار بائیس سے پہلے پہلے وہ اساملیاں تحلیل کر دیں انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ان کے لیے بہتر ہوگا اب صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے دو تین روز سے اسلام آباد کے اندر موجود تھے اور اسلام آباد کے اندر جو ہے ان کی اہم ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان اہم ملاقاتوں کے نتیجے میں کوئی ایک ایسا پیغام ہوگا کوئی ایک ایسی ڈیل کی طرف معاملات جا سکتے ہیں مپینا طور پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت نے البتہ کچھ صاحفیوں نے کچھ صاحفیوں نے اپنے بھی لوگز میں یہ کہا ہے کہ باقاعدہ نواز شریف کی نہ اہلی ختم کرنے کے حوالے سے بھی آفر کی گئی ہے چونکہ یہ کسی اور صاحفی نے کہا ہے میرے پاس اس قسم کی مکمل معلومات نہیں ہیں البتہ کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے نہ کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ ہو سکتا ہے جب نواز شریف ایگری کر جائیں اس دیل کے طرف نواز شریف واپس آ جائیں اور پھر الیکشن کی راہ ہموار ہو اور الیکشن کروائے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اور اگر نواز شریف نہیں آتے اور صرف شہباز شریف اور یہ رہتے ہوئے الیکشن ہوتے ہیں اور عام انتخابات ہوتے ہیں وقت سے قبل لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو میں نے پیسلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حلقوں کو وہ قبول نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انہیں دوبارہ جیل بھی جانا پڑے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی سستہ ترین جو انصاف فرام کرنے والی عدالت لاہور ہائی کوٹ پھر اسی کی مدل لی جائے گی اور پھر زمانت کینسل ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے تو یہ صورتحال ہے اب نواز شریف صاحب کو آفر رکھیں گے شہباز شریف اس لیے ملک سے باہر گئے ہیں اور اس باہر جانے میں جو ہے جہاں وہ کسی کا پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف بہت ایکسائٹڈ ہیں انہیں بڑی بڑی آفرز کروائی جاتی ہیں لیکن شہباز شریف صاحب کے لیے اس وقت جو سب سے سنگین مسئلہ ہے وہ فائمت کے بادشاہ انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ وہ مل ملا کے چلنا چاہتے ہیں لیکن اس دفعہ انہیں چیلنج یہ درپیش ہے کہ انہوں نے اگر ادھر ملنا ہے تو پھر نواز شریف کے ساتھ راہیں جدا کرنا ہوں گی اور نواز شریف کے سامنے اپنے بڑے بھائی کے سامنے شرائط رکھنا ہوں گی اور اگر نواز شریف سے مل کے چلنا ہے تو پھر یہ طرف ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک مشکل ضرور شہباز شریف صاحب کو درپیش ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پریشان ہیں معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کے سامنے جو انہیں آفرز کروائی گئی ہیں کہیں سے وہ رکھیں گے نواز شریف کے سامنے اور نواز شریف اس کا کیا جواب دیتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے پہلے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کے سیاست اس شخص کی ہاناں پہ ٹکی ہوئی ہے جسے آپ چور کہتے رہے ہیں جسے آپ غدار کہتے رہے ہیں جسے اس ملک کے لیے تھریٹ کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ حکمان رہے یا نواز شریف وزیراعظم رہا تو شاید اس ملک کے لیے وہ بہت برا ثابت ہو سکتا ہے مقافات عمل ایک ایسی چیز ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اس جو چکر ہے اس سے بچ سکے مزید بھی کچھ معلومات ہیں لیکن ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے ارفان حدر کو اجازت دیجئے حالانے کے بعد